بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والا قوتل المتقین وصلاة و السلام علیہ السلام ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان صاحب زادہ احمد حسن آج ہم مقابلہ حسن نات لے کے آئے ہیں ریال ٹی وی آپ کے لئے خصوصی نشیات لے کے آیا ہے آج ہم نے یہاں پہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے بچے آپس میں ایک دوسرے سے کوشش کریں گے اچھا پڑھنے کی ویسے تو آقا علیہ السلام کی نات پڑھنے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہے ہی ایسا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ ہے ہی بلند ہے اگر ہم نہ بھی کریں تو آقا کریم کا ذکر جو ہے وہ خالقہ کائنات اور اس کے فرشتے کرتے ہیں ہم نے بس حضور علیہ السلام کے ذکر کو کر کے اپنی حاضری لگوانی ہے اسی سلسلے کو میں نے بڑھانا ہے تعریف سلسلے کے جانب جا رہا ہوں اللہ کریم سے دعا ہے خالقہ کائنات ان کا اس انتظام کو اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول و مذہور فرمائے اور ہمارے پاس جاج صاحبان موجود ہیں بڑے ہی خوبصورت ہمارے پاس عظیم صناخ خان ہے استاد صناخ خان ڈاکٹر اکبال شازلی صاحب میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ موجود ہیں استاد نیم علی نور خان صاحب آپ کو خشامدید کہتا ہوں اور ہمارے پاس بڑے خوبصورت شخصیت موجود ہیں پروفیسر آبندہ سینسیالوی یہ پراگریفز جنرل لسٹ ہیں ایڈوکیشن اسٹ اڈیٹر چیف مہانہ ڈیمو گرافکس انٹرنیشنل میگزین میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں عظیم صناخ خان جناب حافظ مضمل چشتی صاحب میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں دیگر حباب جو یہاں موجود ہیں سلسلے کو بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم رب کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات وینات سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور گزارش کروں گا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے عظیم کاری قرآن کاری عبداللہ حبیبی صاحب آتے ہیں اور رب کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دل کو منور متحر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان خلق الانسان علم اعظو البیان الشمس والقمر بحسبان واننجن وشجر يسجدان والسماع رفعها ووضع المیزان الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم ظل بیان الشمس الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ویسجدان والسماع رفعها ووضع المیزان بحسبان اَلَّا تَطُغْعُ فِي الْمِيزَان وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَاَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَوْزَ وَالْأَوْزَ وَضَأَجَالِ الْأَنَامِ فِيهَا فَاقِهَةُ وَالْنَخْلُ ذَاتُ الْعَقْنَامِ وَالْحَبُّ ذُ الْعَسْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاقِ رَبِّكُمَ تُكَذِبَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَلَّا أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ يَلِدْ وَالَمْ يُولَدُ قُلْ أَحَدٌ لِلَّهُ الصَّمَدُ يَلِدْ وَالَمْ يَلِدْ وَالَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَالَمْ يُولَدْ وَالَمْ يَقُلْ لَهُ وَالَمْ يَلِدْ وَالَمْ يَلْ وَالَمْ يَلْ وَالَمْ يَلْ وَالْعَظِيمُ لَمْ وَالَمْ يَلَدْ لَمْ يَلْ وَالَمْ رہنماں ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں چودری شویب مہر صاحب یہ رائل مارکی والے اور بیورو چیف ریال ٹی وی گجنہ والا اور حافظ عثمان احمد صاحب سماجی شخصیت ہیں احمد نسیم لائک علی پر چٹھا نمائندہ ریال ٹی وی اور دیگر ایوان موجود ہیں میں تمام کو خشامدیر کہتا ہوں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں پہلے چلتے ہیں مقابلہ کے رولز کی طرف گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ کو ایک ستائی انترہ پڑھنے کی اجازت ہوگی گانے کے طرز پر نات پڑھنے والے کو کوئی مارکس نہیں ملے گا ججز کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا پہلے سلاخان کی جانی بڑھتا ہوں میرے پاس موجود ہے محمد زبیر احمد صاحب آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت سہادیہ عقیدت پیش کریں کونین جلال عقیدت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت حکومت تیری اللہ اللہ حش ہے دیکھنے والے کہا اللہ کرتے ہیں اللہ 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 یاد آتا ہے خدا اللہ ڑی ایک کے سرائے تیری اللہ حش ہے کونین جلال تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکم تیری اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے کم صورت انداز سے یہ سنا خان حضور کا ذکر کر رہے تھے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی حضور علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ ہے یہ ایسا ہے دل کرتا ہے کہ سنا خان پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں جس جس اپنا فیصلہ دیں گے اور گزارش کروں گا نائلہ اختر تشریف لاتی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہمارے دل کو منور کرتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمال کچھ نہ رہا صاحبِ کمال کے بعد ہر آئی نہ ہوا دندلا تیرے جماع عل کے بعد کوئی مثال نہیں تھی کوئی مثال نہیں کوئی مثال نہیں تھی کوئی مثال نہیں تیری مثال سے پہلے 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 تیری پہلے مثال کے بعد ہر آئی نہ ہوا جماع ہوا دندلا تیرے جماع محمد تیری محمد ورحمان آتے ہیں محمد تیری محمد محمد تیری محمد تیری محمد 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 نائے محمد یعنی تیری نائے چیل آتے ہیں سکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدکاں تیرا واہ کیا جود و قدم جی اسی طرح ہمیں جوائن کیا ہے عظیم شخصیت عظیم ناتگو شاعر عالمی شہرتی آفتہ جان کشمیری صاحب میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں آپ تشریف لائے گزارش کروں گا تاہہ اجاز آئیں اور حضور علیہ السلام کی مدحس رائی ہمیں سنائیں اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک سلے اللہ تیری شانِ اولا کا کیا کہنا اے احمد مرسل چہرے پہ ہے قربا شمس و کمر زلفوں پہ تسا دک شام و سہر رخ ساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر تیرے موں کی جیلا کا کیا کہنا اے احمد مرسل نور خدا جی تشریف لاتے ہیں رائیس احمد صاحب آتے ہیں اور ہمیں حضور علیہ السلام کی نات سناتے ہیں رائیس احمد مرسل جیو گوہ جیو گوہ سین و کنس جیو گوہ جیو گوہ نور خدا نور خدا تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں تم لا جواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں بنا کے حسن سرا پا یہ کہے دیا رب نے بنا کے حسن سرا پا یہ کہے دیا رب نے تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں تیرے شباب کے آگے کوئی کوئی شباب نہیں تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں جی تشریف لاتی ہیں مریم صاحبہ اور حضور علیہ السلام کی مداز آئی کرتے ہیں کوئی ہم پایا نہ سانی تیرا کو نین میں ہے تجھ تجھ سب سا یا نظر آ یا نادارین میں ہے این ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے ایک حقیقت ہے جو پوشید اسی این میں ہے جی تشریف لاتے ہیں فیضان بابر اور حضور علیہ السلام کی ہمیں ناد سناتے ہیں سب سے بڑا حسین ہے جب وہ خدا کے بعد پھر کیوں کسی کو چاہوں میں اس دل ربا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفی کے بعد سب سے بڑا حسین ہے جی تشریف لاتی ہیں سیدہ ازکا آتی ہیں اور حضور علیہ السلام کے ذکر سے ہمارے دل کو منور کرتی ہیں ہے ہوں اس نے کائنات جو میرا میرا رسول ہے یہ ہے خوسنی کا انیمول پھول ہے عرش بری سجا دیا نالین پاک سے عرش بری سجا دیا نالین پاک سے یہ کہا کشان تو آپ کے قدموں کی دول ہے ہے حسن کائنات جو جی تشریف لاتے ہیں محمد صلاح الدین آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا ہمیں ذکر سناتے ہیں سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمان پھول لب پھول دہن پھول زگن پھول زگن پھول بدن پھول بدن پھول آہ 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 میرے گل آہ آہ abol آہ 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 آئے میرے گوئے کا پسینا مانگے نہ کبھی ایتر نہ پھر جاہے دلہن پھول سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول تشریف لاتی ہے مبین بشیر صاحبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین نہیں نہیں تجھ سے کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے غسین اے عبد کے غسین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستاری نہیں ہوتے خالد یہ تصدق ہے فقط نات کا ورنہ ارے محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے ججز اپنا فیصلہ کر رہے ہیں اور اسی دوران خصوصی نات کے لیے میں زارش کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پاک پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں عمر فاروق قادری صاحب آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ذکر سے ہمارے دل کو منور اور متحر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی مشکور ہوں جناب ریال ٹی وی کے چیرمین جواد صاحب کا اور اس کے بعد چودری شویب صاحب کا اور تمام آنے والے محزز مہمانوں کا شوک و نیاز و عجز کے سانچے میں دل کے آقا یہ کچہ حبیب ہے یہ کچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ شوک و نیاز و عجز کے آتا ہے تو جو شہرے رسالت ماب میں ہر سو ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ یہ کچہ حبیب ہے ماہِ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے اے ماہِ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے اے ماہ تاب روپنا ہر شب ہر شب بدل کے آ یہ کچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ جی ناظرین پروگرام جو ہے وہ اپنے ابو تاب سے جھاری ہے ہمارے درمیان عظیم سنا خان استاد سنا خان ڈاکٹر قبال شازلی صاحب موجود ہیں میں ان سے بزارش کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں نات بھی سنائیں چونکہ یہ آج کے پروگرام کے جج کے فرائز بھی سر انجام دے رہے ہیں اور ان سے بزارش کروں گا کہ مقابلے کے حوالہ سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال شازلی صاحب شکریہ احمد بیٹا بڑی اچھی ہاں آپ نے آج نظامت کے فرائز سر انجام دیئے اور یہ ریال چینل کا جو آج کا مقابلہ تھا بڑا خورصت مقابلہ ہوا سب سے پہلے کلام پھر ترنم پھر تلفز جو ادائیگی ہوتی ہے اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جس میں بچے بعض دفعہ لفظ کے اندر سانس لے لیتے ہیں وہ لفظ ٹوٹ جاتا ہے بعض دفعہ زید زبر سے معنی چینج ہو جاتے ہیں سب ہی بچے اچھے ہیں مگر صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے کئی بچے ڈائس پہ آکے گبرا جاتے ہیں گبرا کے اپنا جو خرج ہے وہ بہت زیادہ نیچے رکھ لیتے ہیں پھر انترہ اس ساب سے کہتے ہیں تو وہ کئی اونچا لکھ لیتے ہیں استائی کے بولوں کو پھر انترہ توڑ کے کہتے ہیں وہ بے سورے ہو جاتے ہیں سکیل چینج ہو جاتا ہے اب میں یہ مقابلے کی ایک دو شار پڑتا ہوں احمد بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آآ 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 دل میں اُترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا مجیزہ حسنِ سوت کا زمزمہیں صدا تیرا دل میں اُترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں ہی ارض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اُترتے حرف سے سنگ زنا میں گرے کے بھی تُو نے انہیں دعا ہی دی دشتِ بَلَا سے بَارَحَا مطلب حرف سے جی میرے پاس موجود ہیں عظیم نادگو شائر عظیم سنا خان عظیم شخصیت جناب جان کشمیری صاحب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے ساتھ ہمارے دل کو منور اور متحر کریں حوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد پیش کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اس فنکشن کے حوالے سے انتظامیاں کے حوالے سے اور جو میرے ساتھ سازش کی گئی ہے اس کے حوالے سے پہلی بات تو میرا بہت پیار دوست جواد عباس جس کا میرے ساتھ کمبیش پندہ بیس سال سے تعلق ہے اس آدمی میں یہ بہت بڑی خوبی ہے یہ کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے موڑ میں رہتا ہے لوگ پلانی کر رہے ہوتے ہیں کاغذوں میں کارویاں ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ کر گزرتا ہے یہی کام یہی روائیہ اس کی زندگی کا سلوگن ہے جس کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں میرا کلام بھی نے فوجی نگوہ میرا گایا بہت سند کیا گیا اور بھی گچی گئی تو یہ آدمی کے اندر نہ جانے کون سا خمیر رکھا گیا ہے جو اسے ہمیشہ بے قرار رکھتا ہے لیکن دنیا میں جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں یہ بے قراری ان کی ابتدا تھی یہ بے قراری ان کو آگے لے جانے کا حوصلہ دیتی تھی اور یہی آدمی جسے جواد عباس کہتے ہیں لوگ اسی جذبے سے اسی فکر سے سرشار ہے اس طرح ایک آدمی جسے ڈاکٹر آبت سیالوی کے نام سے پکارا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے مانا جاتا ہے یہ آدمی بھی اپنی نویت کا عجیب و غریب آدمی ہے یہ جس کا دوست ہے کھلا دوست ہے اور کھلا دشمن نہیں رہا ہم وقت نے بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے اس کو دیکھ کر دل سے اس کے لئے دعا نکلتی ہے کہ خدا اس سے خوش رکھے ججز کے فرائز تھے وہ بات میں کریں گے پہلے میں نات کے اشار یا قطعات آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں وہ زمانے میں کمی اہلِ بصیرت کی نہیں راز اتنا بھی مگر کوئی کہاں جانتا ہے چار چار دو مصر بھی ہے چار مصر قطع ہے وہ زمانے میں کمی اہلِ بصیرت کی نہیں راز اتنا بھی مگر کوئی کہاں جانتا ہے اس لئے چاند کو محبوب کا منصب بخشا وہ زمانے میں کمی اہلِ بصیرت کی نہیں راز اتنا بھی مگر کوئی کہاں جانتا ہے اس لئے چاند کو محبوب کا منصب بخشا یہ محمد کے اشارے کی زبان جانتا ہے ایک اور کتا ہے فیض نسبت کا اثر فیض نسبت کا اثر کھل کر دکھانا چاہیے اس قتے کا انوان بھی فیض نسبت یہ ہے فیض نسبت کا اثر کھل کر دکھانا چاہیے زندگی کا آخری منظر سہانا چاہیے فیض نسبت کا اثر کھل کر دکھانا چاہیے زندگی کا آخری منظر سہانا چاہیے وہ پرندے جو Spiritual توافِ گمبدِ خزرا کریں فیضِ نسبت کا اثر کھل کر دکھانا چاہیے زندگی کا آخری منظر سوہانا چاہیے وہ پرندے جو توافِ گمبدِ خزرا کریں ان پرندوں کا جنازہ بھی پڑھانا چاہیے دل میرا بن گیا ہے یہ کتن دو شیر دل میرا بن گیا ہے انوار کا خزینہ دل میرا بن گیا ہے اکانک میں ہے مکہ اکانک میں مدینہ دل میرا بن گیا ہے انوار کا خزینہ اکانک میں ہے مکہ اکانک میں مدینہ جب تک نہ خاکے تیبہ آنکھوں سے چوم لوم ہے دل میرا بن گیا ہے انوار کا خزینہ ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ جب تک نہ خاکے تیبہ آنکھوں سے چوم لوم ہیں بیکار میرا مرنا بیکار میرا جینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات استودہ صفات سے ہم نے مسائل پیدا کر لی حالانکہ وہ ذات ایسی عظیم ذات تھی جو یہاں مسائل حل کرنے کے لیے آئی تھی اس میں کسی کو شک کہتا ہے مجھ سے سوال کر سکتا ہے میں نے ایک شیر پوری نات ہے لیکن وہ میں پوری سناؤں گا وقت میں سمجھتا ہوں کم ہے تو یہ ایک شیر سناؤں گا آپ کو وہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نور و نور و بشر کا مسئلہ پیدا کر لیا ہوا ہے جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا بدن کی رہل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا نہ کرتیں کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی نہ کرتیں کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا نبی گلدستہ تھے وہ شہر جس کے لیے میں نے کہا یہ دو شہر سنائے ہیں بزات خود تھی وہ ذات گرامی حل مسائل کا بزات خود تھی وہ ذات گرامی حل مسائل کا مجسم نور تھے لیکن بدن انسان جیسا تھا مجسم نور تھے لیکن بدن انسان جیسا تھا مقبول دعاؤں کا مقبول دعاؤں کا منظر ہے ترو تازہ آج کا شہر ہے مقبول دعاؤں کا منظر ہے ترو تازہ ماں کا جو مسلح ہے جنت کا ہے دروازہ ماں کا جو ماں کا جو مسلح ہے ماں بے کتا یاد آگیا دل تڑپتا ہی رہا داد رسی کی خاطر آنکھیں گردش میں رہیں مثل توافِ کعبہ باوضو ہو کے میں لوں اس کے مسلسل پوسے ماں کی چادر کو سمجھتا ہوں غلافِ کعبہ ماں کی چادر کو سمجھتا ہوں غلافِ کعبہ آنکھ میں جو میں اکسِ کعبہ آنکھ میں جو میں اکسِ کعبہ دل دیوانہ ہو جاتا ہے آنکھ میں جو میں اکسِ کعبہ دل دیوانہ ہو جاتا ہے ماں کی صورت دیکھ کہ میرا حج روزانہ ہو جاتا ہے بس مہربانی شکریہ جی اب تشریف لاتے ہیں چیرمہ ریل ون ٹی وی نیوز جی اے جواد صاحب آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور انعماد کا الانس بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں معزز خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ریل ون ٹی وی میں ہوں آپ کا مزمان جی اے جواد آج کا مقابلہ حسن نات ریل ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت پہ پیش کیا جا رہا ہے ہمارے آنے والے تمام معزز ناتخہ جز سہبان اور ہمارے معزز مہمان ہم ان سب کو ریل ون ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں معزز خواتین و حضرات یہ چھوٹی سی کاوش ہم نے جس کا آغاز کیا ہے ریل ون ٹی وی یہ آپ کے تعاون سے آپ کی محبتوں سے آپ کی کابشوں سے یہ انشاءاللہ اس کو جاری ساری رکھ سکیں گے ہم تو میں سب سے پہلے یہاں پہ جو معزز مہمان تشریف لائے ہیں میں ان کا تیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں محمد عابد سیالوی صاحب موس سینئر جنرلسٹ ہیں اور ایڈوکیشن سے وابستگی ہے ان کی ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ملک کے نامور شائر جناب محمد جان کشمیری صاحب یہاں پہ تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آج جو یہاں پہ نات خانی قصص بہت پیاری ناتے پڑی گئی بہت اچھی یہاں پہ شائری تھی کوئی گانے کی طرز نہیں تھی تو اس کو مد نظر رکھا گیا تو اس کا جو ارزلٹ ہے وہ ابھی ہنمس کریں گے جی موزا خواتین و عزرات بلکل ایسے ہی ہے کہ ہم جو یہاں پہ جنہوں نے شرکت کی ہے نات خانی میں وہ پوزیشن نہیں لے سکے لیکن وہ ان کی آواز ان کا کلام بہت اچھا تھا لیکن وہ آئندہ پر پور کوشش کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اول پوزیشن پہ آ جائیں گے میں حسوسی دعوت دوں گا مختصر سے عرصے میں ہمارے سیو صاحب اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بریف کریں گے اور ریئی الوان ٹی وی کے حوالے سے میسج دیں گے تو میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ مختصر سے وقت میں اپنا بڑا سا میسج دے دیں بہت شکریہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ریئی الوان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے نات خانی کا یہ جو پروگرام ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے اس میں طلبہ کا حوصلہ پڑھانے کے لیے نمبر ون ٹو ٹری دینے کی کوشش کی ہے تاکہ طلبہ میں جذبہ پیدا ہو تاکہ وہ نات خانی کی طرف آ سکے اور یہ بہترین کاوش ہے ریئی الوان ٹی وی کی جو چلتی رہے گی اور تمام لوگ جو اس مقابلے میں شامل ہوئے سب نے بہت اچھا کلام پڑھا کیونکہ وہ جس ہستی کا کلام پڑھ رہے تھے وہ ہی بے مثل اور بے مثال ہے اور ان کا نام آنے سے بے شک ہماری زبان پاک ہو جاتی ہیں تو سب نے بہترین اچھا پڑھا مگر جو لوگ پیچھے رہ گئے انہیں چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور اپنی بہترین اور اول پیانے کی کوشش کریں تو اس پر میں ریئی الوان ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا قدم ہو شکریہ موزن ناظرین میں تہ دل سے ناظرین کا مہمانوں کا ناد خانوں کا اور یہاں پہ شرکت کہنے والے جتنے بھی محزز مہمان ہے میں ریئی الوان ٹی وی کی طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی کوشش اور میندوں سے آپ کی دعاوں سے ریئی الوان ٹی وی انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور ہمارے سیو صاحب بھی بہت میند کر رہے ہیں ٹی وی کے لیے ہمارے بیرو چیف ہیں چودری ممشوی مہر صاحب رائل مارکی والے ان کی بہت کوشش ہے کاوش ہے اور ہمارے جتنے محزز مہمان یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کیمرہ مین اور جتنے اڈیٹر اور جتنے یہاں پہ کام کرنے والے ورکر ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے کامیاب بنایا ہے میں ان کی وجہ سے کامیاب ہوں تینکیو بیری مچ جی ناظرین جو تیسری پوزیشن ہے جس پچے نے حاصل کی ہے میں اس کا نام ابھی آپ کے سامنے الاؤنس کرنے لگا ہوں مزارش کروں گا تشریف لاتے ہیں فیضان بابر صاحب اور اپنا انام جی جواد صاحب سے وصول کرتے ہیں اور ساتھ جان کشمیری صاحب بھی موجود ہیں ان سے انام وصول کرتے ہیں آپ کی سبحان اللہ کی گونج میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے تشریف لاتے ہیں تیوب الرحمن صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ مشہ اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ اور ناظرین انتظار کی گڑیاں ختم اول پوزیشن حاصل کرنے والے جو ہمارے سنا خان موجود ہیں ان کا میں نام الاؤنس کروں گا تشریف لاتے ہیں اول انام کے لیے آپ کی محبتوں کی نظر آپ کی سبحان اللہ کی گونج میں صلاح الدین قادری صاحب ان کو ریال ٹی وی کی جانب سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ اسی طرح امینت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ذکر کو پوری دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو پہنچائیں گے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ایڈیل ٹی وی نے بہت خوبصورت پروگرام کا آج آغاز کیا مقابلہ حسن ناد کا یہ ابتدائیہ پروگرام جو پہلا پروگرام ہے اس کا آغاز کیا اللہ کریم سے دعا ہے خالق کائنات ان کی پوری ٹیم کو اس کا عجر عطا فرمائے اور اس کی کامیابی پر ہم تمام جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور خصوصاً چیرمین جی اجواد صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جناب چودری محمد اسحاق گجر صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں دیگر جو ان کی پوری ٹیم کا حصہ ہے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جی ناظرین ریال ٹی وی کی خصوصی نشریات کا آج وقت ختم ہوا جاتا ہے یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آئندہ کی نشریات کا انتظار کریں گے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ